سٹوڈنٹس کے لئے خوش خبری ہے بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشن جو کہ مزفرگرڈ میں اوپن ہو چکے ہیں دی ساؤتھ کالیج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنس مزفرگرڈ میں بی ایس نرسنگ فوریئر پروگرمز اینڈ ٹویئر پروگرمز اس کے علاوہ ڈپلوماز وغیرہ جسے لیڈی ایسی ورکر ہے الہوی کے ڈپلوماز وغیرہ کے ایڈمیشن جو ہیں اوپن ہو چکے ہیں بسٹ افال آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح سے اپنی اپلائی کو سبمیٹ کر سکتے ہیں کون کون سے ڈاکمنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہیں فولی طریقہ تار آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتایا جانے والا ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن کے نیچے ہمارے ورسپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے ایڈمیشن پلس جوبز اپ ڈیٹ کا اس کو لازمی جوائن کر لیں اس کے اندر ڈیلی بیسیس پر آپ کو جوبز اپ ڈیٹ پاس پیپر گرس پیپر یونیورسٹیز ایڈمیشن سکالرشپ ہر طرح کی اپ ڈیٹ اس کے اندر شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھ کر آسانی سے مل سکے اس کے بعد آج ہم بات کرتی ہیں انسٹیٹوٹ آف جو کہ ہم نے بتایا ہے دی ساؤتھ کالیج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنس مزفر گاڈ کے اندر ایڈمیشن اوپن دوزار ٹوٹیس کے اور سب سے بیس اپرٹیونٹی یہ ہے جن سٹوڈنٹس کے سب سے کم باکس ہیں یہاں پہ اپلائی کر کے اپنے ایڈمیشن کو سیکیور بنا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ بیچلر آف سائنس اینڈ نرسنگ کے اندر یہاں پہ جنیٹک بی ایس نرسنگ فوریہ ڈگری پروگرامز ہے مارکس ہونے چاہیے ایج لیمیٹ چودہ سے پینتیس یار ایج ہے اوپن میریٹ بیس کے اوپر آپ کا میریٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا یہ ہے بی ایس نرسنگ فوریہ پروگرامز کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں ٹویہر پروگرامز کی یہاں پہ دیکھیں ایلیجیبیٹی کریٹر ڈیپلوما ان نرسنگ ڈیپلوما ان میڈفی اینی پوست بیسک سپیسپکلی فور میلز ان لائے آف ڈی میڈفیڈ ون یار آف ایکسپیرینس اس کا ہونے چاہیے اسی طرح سے ایلیجیبی کی اگر ہم بات کرتے ہیں لیڈی ہیلتھ ویزیٹر کی یہاں پہ میٹھک سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے مینیم مارکس آپ کے فورٹی فائیو ہونے چاہیے اوپن میریٹ پہ چودہ سے پینتیس یار ایج تک کے سٹوڈنٹس یہاں پہ ایلیجیبی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ کالیج جو ہے آئی ایو بی اسلامی یونیورسٹی باولپور سے مطلب کے ریجیسٹرڈ ہے پاکستان نرسنگ میڈ بارکسری کانسل کے ساتھ بھی علاق شدہ ادارہ ہے اور یہ فورس سیشن ان کا جاری ہے سٹوڈنٹس جن کے سب سے کم مارکس ہیں یہاں پہ اپلائی کر کے اپنے ایڈمیشن کو سیکیور اوٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد اپلائی کیس طرح سے کرتے ہیں یہاں پہ چلتے ہیں ہم ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ دیکھیں ہم میل ویب سائٹ کے اوپر پہنچ چکی ہیں یہاں پہ دیکھیں جو کہ مزفرگر کے اندر ہے اس کی میل ویب سائٹ کے اوپر ہم جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں یہاں پہ دیکھیں ساؤتھ کالج ڈاٹ پیٹے کی ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہے سیمپل آپ نے اس کے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ اس کا بائیو ڈیٹا جو ہے آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے یہ پرائیویٹ کالجز ہے کیونکہ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ مطلب کہ اپلائیڈ پروگرامز جو کہ یہاں پہ دیکھیں الہیوی ٹوئیئر پروگرامز جینایٹک فوریئر پروگرامز پوسٹ اپ نرسنگ ٹوئیئر پروگرامز کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپلائی نو اپلائی نو یہاں پہ آپ کو آپ سے جو ہے اس کا مل جائے گا فار ایکزمپل میں کہتا ہوں کہ پوسٹ اپ نرسنگ ٹوئیئر پروگرامز کے اندر ہم نے کلک کرنا ہے تو سیمپل ہم نے کیا کرےنا ہے اس کو اپلائی نو کے اوپر جو ہے کلک کریں گے جیسے ہی ہم نے اس کو کلک کیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس کا ایباؤڈ دوبارہ سے آ جائے گا اور یہاں پہ نیچے آ جائیں گے آنے کے بعد اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل آپ نے اس کی اپلائی کے لیے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل ڈاؤنلوڈ کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جانا ہے ہم اپاو سر ویس اینڈ ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے پاس اور سم میڈیکل پروگرامز کے یہاں پہ ایڈمیشن جو ڈاؤنلوڈ ہے یہاں پہ آ جائے گے ہوسٹل فارم بھی آ جائے گا اور اس کے بعد سکولرشپ ایڈمیشن فارم جو کہ بی ایس نرسنگ فور یار اور اس کے ساتھ پوسٹ آف نرسنگ ٹیکنیکل الہوی ڈاؤنلوڈ کے اوپر جو ہے آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اسی ڈاؤنلوڈ کے اوپر ہم نے کلک کیا یہ فارم ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو کے آ چکا ہے یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ذریعے سے بھی اپلائی کروا سکتے ہیں گھر بیٹھ کر اگر آپ دور سے تعلق رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں اس کا فارم فیل اپ کرنا ہے ساؤنلوڈ کالیج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنس سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ پیچھے لگا دینا ہے پوسٹ آف نرسنگ کے اندر اپلائی کرنا ہے بی ایس نرسنگ کے اندر اپلائی کرنا ہے فور یار پروگرامز کے اندر اپلائی کرنا ہے جس کے اندر آپ لوگ اپلائی کرنا ہے سیپل اوزنگ کے اندر آپ نے ٹک کاؤٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے اور یہاں پہ اپنا سور ان نیم اور یہاں پہ اپنا بلٹ گروپ اور یہاں پہ اپنا فادر نیم اور فادر نیم یہاں پہ لکھنا ہے فادر کا سیاں نائی نمبر میں نے ہاں پہ لکھنا ہے اپنے کلک کرنیے کرسپونڈر اڈریس اپنے لکھنا ہے پرمنٹ اڈریس لکھنا ہے ایمیل آئی ڈی لکھنا ہے ڈیٹ آف برت لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے ڈومیسل لکھنا ہے پروائنس لکھنا ہے اسی طرح سے یہ اپنا سارا فارم جو ہے آپ نے پوٹو اٹ کرنا ہے نیچے یہاں پہ آپ کو بتایا جانے والا ہے یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے ڈیٹر آپ جس کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ اپنا نیم جو آپ نے بھوکا لکھے گا اس کے پاس یہاں پہ signature ڈیٹ بغیرہ دائے کر کے آپ نے یہاں پہ لکھ کر اس کے پاس یہ چیزیں آپ کے پاس بھی آئیں ہونی چاہیے requirement document سب سے پہلے آپ کے پاس matric کی ڈگری ہونی چاہیے matric کی ڈی ایم سی ہونی چاہیے fsc کی certificate اور fsc کی ڈی ایم سی ڈومیسل ہونا چاہیے character certificate ہونی چاہیے cnac ہونا چاہیے father cnac ہونا چاہیے اور passport picture آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں requirement لے کر اپنے کالیج کے اندر پہنچ جانے وہاں پہ اپنے apply کر دینی ہے by hand اور وہاں پہ ٹرانٹ دیں گے آپ نے اپنے ٹرانٹ دیا وہ بھی کرنے ہیں یہ ہمارے ذریعے سے بھی apply کرنے سکتے ہیں آپ خود بھی جا سکتے ہیں اس form کو fill up کر کے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو مری اچھی لگی ہوگی اگر کوئی بھی کیون ریزہ ہے اس کے related تو then بھی آپ لوگ کمنٹ باکس کے اندر لازمی پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی free ہوں گے آپ کو فوراں reply کریں گے اوکے اللہ حافظ best wishes best of luck